عوض باللہ من الشیطان اللعین وقجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم فیہا منافع علاجل مسمع ثم محلوها الیلی البیت العتیق اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجه سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ حج وقرآن مجید کا ٹونٹی ٹو نمبر کا سورہ اس کے آیت نمبر تھٹی تری کے کلاور کے شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس قربانی کے جانور سے ایک معین مدت تک فائدہ اٹھانا تمہارے لئے جائز ہے پھر اس کا زباہ ہونے کا مقام قدیم خانے کعبہ کے پاس ہے تمہارے لئے ان شاعر میں فوائد ہیں یہاں شاعر سے قربانی کے جانور مراد ہونے کے صورت میں فوائد سے مراد ان پر سوار ہونا ان کا دودھ اور ان کے بالون وغیرہ ہے الہا جلن سے مراد قربانی زباہ کرنے تک یہ منافع موجود ہے سمم محلوہا کہ قربانی زباہ کرنے کی جگہ حرم ہے آیت کا محوی ہے کہ ان قربانیوں سے زباہ کرنے تک تم فائدہ اٹھا سکتے ہو قربانی کے لئے نامزد ہونے کے بعد لوگ ان پر سوار نہیں ہوتے تھے آیت میں فرمایا تم سوار ہو سکتے ہو اس کے دودھ کو بھی استعمال بھی لاسکتے ہو چنانچہ زمان جاہلیت میں مشکین ان جانوروں سے استفادہ نہیں کرتے تھے جو وہ اپنے دیوتاؤں اور جالی محبودوں کے نام کرتے تھے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص اپنے قربانی کے اونٹ کو چلا رہا تھا اور خود مشقت کے ساتھ چل رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ایک کا بہا اس پر سوار ہو جاؤ اس نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قربانی کے لئے ہے فرمایا ویلکا ایک کا بہا سو ستم پر سوار ہو جاؤ یہ تفسیر راضی میں اسی آیت کے ذائل میں لکھا ہے کسی جانور کے کسی دینی مقصد کے لئے مقرر ہونے کی وجہ سے اس سے استفادہ نہ کرنا قرآنی تعلیمات کے خلاف ہیں آج میں علتِ حجاب کے بارے میں کچھ ایک سکرنا چاہتا ہوں ایک جندیت بے دین حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک جماعت کے ہمراہ حاضر ہوا وہ پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ غیبت میں ہے تو امام علیہ وسلم سے ہمارے مخلوق سے پردہ غیبت میں رہنے کی وجہ مخلوق کے گناہوں کی کسرت ہے چنانچہ امام جنرل عبدیل علیہ وسلم کے دوئیہ کلمات ہیں کہ یقیناً تو اپنے مخلوق سے نہیں چھپتا بلکہ ان کے بری عمال بری عرضوں نے تجھے ان سے مخفی کر دیا ہے ابنِ عبیلعوجہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ سوالات کی جن میں ایک ایبی تھا اللہ تعالیٰ بندوں سے کیوں چھپا ہوا ہے اور اس نے ان کتاب رسولوں کو بھیج دیا ہے تو ابنِ عبیلعوجہ کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے تو صرف وہ ذات کیسے چھپی ہوئی ہے جس نے اپنی قدرت خود تیرے اپنے وجود میں تجھے دکھا دیا ہے تو نہیں تھا اس نے تجھے پیدا کیا تو چھوٹا تھا اس نے تجھے بڑا کیا تو کمزور تھا تجھے اس ہی نے طاقت تھا فرمایا چنانچہ امام علیہ السلام میرے وجود میں قدرتِ الٰہی کی بیان فرماتے جاتے تھے جن کے انکار کی مجھ میں جگت نہیں تھی یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ میروں کی ترمیان موجود قیفیت ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے حواس اس کا آہاتہ نہیں کر سکتے اور ہجاب اسے چپا نہیں سکتے اگر اس کے اور اس کے مخلوق کے درمیان پردے حائل ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن الوجود افراد کا اسے دیکھنا نہ ممکن ہے چونکہ مخلوق ممکن الوجود ہے اس لئے اس کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی اس لئے بھی کہ سانے اور مسنو رب اور مربوب حد بندی کرنے والے اور حد بندی شدہ میں فرق قائم رہے یہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے مزید امام فرماتے ہیں کہ وہ خدا کسی پردے کے بغیر چھپا ہوا ہے اور کسی ڈھاپنے والے کے ڈھاپے بغیر پوچھیدہ ہے حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض دوسری اشیاء سے اس لئے پوچھیدہ رکھا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس کے اور مخلوق کے درمیان مخلوق ہی کا پردہ ہے حضرت علیہ السلام محمد 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 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے اور اس کے مخلوق کے درمیان مخلوق کے علاوہ کوئی اور پردہ نہیں ہے وہ کسی پڑے ہوئے پردے کے بغیر پوچھیدہ ہے اور کسی ڈھاپنے والے کے ڈھاپے بغیر پنہا بھی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ